بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سفورہ کچن کیا حال ہیں آپ سب کے آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہتی یمی اور ڈیلیشز بننے والی چنہ دال گوشت کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ دال گوشت بہتی امیزنگ اور آسم بن کر تیار ہوتی ہے میں آج چنہ دال گوشت چکن میں بنا رہی ہوں آپ اس کے لئے بیف یا مٹن کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں دال گوشت کو ہم گھر پر پڑے ہوئے مسالوں کے ساتھ ہی بنائیں گے اس کے لئے ہمیں کوئی بھی مسالہ باہی سے لے کر یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت ہی ایزی اور آسان سی ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں دال گوشت کو اس وقت پریشر میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے کسی پین یا دیکچی میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے لئے میں نے چھے سے ساتھ ٹیبر سپون بھر کر آئل شامل کیا ہے ایک میڈیم سائز کے پیاس کو سلائس میں کٹ کر کے شامل کریں گے پیاس کو ہم صرف سوفٹ کریں گے اس کو ہم نے کلر نہیں دینا پیاس کو ہم نے ہلکا سا سوٹے کر لیا ہے اب اس میں ہم چکن شامل کریں گے چکن میں نے چار سو گرام لیا ہے ساتھ میں ہم ون ٹیبر سپون بھر کر ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کریں گے دو کری پتہ شامل کیے ہیں میں نے اب ہم چکن کو فرائی کریں گے کری پتہ کو ایڈ کرنے سے پہلے آپ اسے دھو لیں تاکہ اس میں جو مٹی ہو وہ نکل جائے چکن کو ہم سنہری گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے فلم کو میں نے میڈیم ٹو ہائپر رکھا ہوا ہے چکن کو فرائی کرتے ہوئے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں دو برے سائز کے ٹوماتر کو سلائس میں کٹ کر کے شامل کریں گے ٹوماتروں کے چھلکے کو میں نے ریموف کر دیا تھا جو سپائسیز اس میں جائیں گے ان کو دیکھ لیتے ہیں ان میں ون اور ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلدی بن ٹی سپون گرم سالہ پاورڈر بن ٹی سپون بھر کرک سرک میچ پاورڈر بن ٹیبل سپون سوخہ دنیا پاورڈر دو کری پتہ لیے تھے میں نے جن کو میں نے چکن میں پہلے سے ہی ایڈ کر دیا ہے ساتھ ایک بادیان کا پھول ہے ایک داچینی کا ٹکڑا ہے ایک بری لہچی ہے ان تمام سپائسیز کو ہم چکن میں ایڈ کر دیں گے مکس کریں گے اور دو منٹ کے لیے اسے ہم فرائی کریں گے دو منٹ کے بعد اسے ہم کور کر دیں گے پریشن ہی لگانا صرف اسے ہم تین سے چار منٹ کے لیے کور کریں گے تاکہ ٹوماتر ہمارے اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں الحمدللہ سے تین منٹ کے بعد ٹوماتر ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں اب چکن کو ہم اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے آئل مکمل طور پر سیپرٹ ہو چکا ہے چکن ہمارا بہت اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے اب چکن میں ہم دال شامل کریں گے دال میں نے تین سو گرام لی تھی دال کو میں نے اچھے طرح سے دھو کر رکھ لیا تھا تقریباً اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اب دال کو ہم چکن میں شامل کریں گے دو منٹ کے لیے ہم دال کو چکن کے ساتھ فرائی کریں گے اور اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے پانی اس میں میں نے دو لٹر ایڈ کیا ہے پانی کو ایڈ کر کے اسے ہم مکس کریں گے اور پریشر لگا دیں گے اب میں دال کو پریشر بیس منٹ کا لگا رہی ہوں آپ نے اتنے ٹائم کا پریشر لگانا ہے جتنے میں آپ کی دال اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے تو اب بیس منٹ کے بعد ہم اسے کھول کے دیکھتے ہیں الحمدللہ سے دال ہماری بیس منٹ کے بعد بہت اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال ہماری بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکی ہے اب دال کو ہم ہلکا سا اپنے چمچ کے ساتھ میش کر لیں گے اب دال کو آپ اپنی پسند کے مطابق بنا سکتے ہیں اگر آپ کو مکمل میش کی ہوئی دال پسند ہے تو آپ اسے کمپلیٹلی میش کر لیں ورنہ آپ اسے تھوڑا سا ایسے دانے دار بھی رکھ سکتے ہیں میں دال کو کچھ اس طرح سے رکھوں گی اب یہ دال کچھ زیادہ ہی تھک تھی تو میں نے اس میں ون اور ہاف گلاس پانی کا ایٹ کیا ہے آپ اپنی پسند کے مطابق دال کو جتنا گارہ یا پتلہ رکھنا چاہیں آپ اسے رکھ سکتے ہیں اب اس پوائنٹ پر ہم دال میں ون ٹی سپون گرم سالہ پاورڈر ون فور ٹی سپون زیرہ پاورڈر ون فور ٹی سپون کالی مش پاورڈر ایٹ کریں گے مکس کر کے اسے ہم چھے سے سات منٹ کے لیے لو فلیم پر پکائیں گے تاکہ ہماری دال اچھی طرح سے پک جائے کیونکہ ہم نے اس میں پانی ایٹ کیا تھا اب اس کی تھکنس کو آپ چک کر سکتے ہیں جتنی تھک دال آپ کو پسند ہو آپ اتنی تھک اسے رکھ لیں میں نے اس پوائنٹ پر فلیم کو اوف کر دیا ہے اب دال کے اوپر ہم کچھ سبس دھنیاں چھرکیں گے اور اسے ہم دو سے تین منٹ کا دم دے کر سرف کریں گے دال کے اندر سپائسز کو آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق ایجسٹ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ سے ہماری گرمہ گرم مزے دار ٹیسٹ فول اور فلیور فول چنہ دال گوشت بن کر تیار ہے یہ ریشے دا چنہ دال گوشت بہتی لذیذ اور مزے دار بن کر تیار ہوتی ہے آپ اسے وائٹ چاولوں کے ساتھ سرف کریں نان گرمہ گرم تندوری روٹی کے ساتھ سرف کریں ساتھ میں اس کے اچار ہو مکس سیلڈ ہو تو بہتی یمی اور ڈیلیشز لگتی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں دیئے ہوئے بیل آئیکن کو دبانے سے آپ کو میری ویڈیو فوراں سے ملے گی تو چلیں جلدی سے بنائیں اور خوب انجوائی کریں اجازت چاہتی ہوں پھر سے لوٹ کراؤں گی کسی سیمپل اور فن ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکس فور واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ